اینڈ کوکنگ آئل یہ ہے اکوال کا دیس بیویاں شک بھی بہت کرتی ہیں کیا آپ کی بھی بیسی ہے میری بیویاں بہت کوپریٹ کرتی ہے آپ پر ایک مقدمہ جد ہے سچ ہے یا جھوٹ پہلا مقدمہ نہیں ہے یہ میرے پر چوتھا مقدر چوتھا مقدر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تلہا مشتاق اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک دن تلہا مشتاق کے ساتھ آج جو شخصیت آج جو پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ان کا تعلق مسلم لیک نون سے ہے آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے جنرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک عام شخصیت سے ایک سیاستدان کیسے بنے اور کیسے انہوں نے اپنے جنرے کا آغاز کی ہے آئیے پوچھتے ہیں میاں شہزاد مقبول بٹا صاحب اسلام علیکم صاحب والک مسلم صرف کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ہیں تلہا مشتاق میں آپ کو شکریہ ادار کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے سر آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ آپ کا تو سر آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے سیاست میں کیسے قدم کرتا میرا بھائی چھوٹے تھے اے پیاں ازر مقبول بٹا صاحب جو دو ہزار پانچ میں نازم منتخب ہوئے تھے اور چھوٹے بھائی کو پھر دو ہزار پانچ نازم کا الیکشن لڑا وہ ماشاءاللہ تر تالیس سو کے لیڈ سے منتخب ہوئا تھا دو ہزار سات کے انڈ میں مجھے نون لیگ کا ٹکٹ ملا میں نے الیکشن لڑا نون لکھ سے ہمارا اچھا رزالٹ رہا میرا نمبر دوسرے نمبر پر آیا سر آپ کی خاندانی تھا سیاست میں آنا یا آپ کو کچھ دلچسپی تھی سیاست میں آنے کی تلہ پہلے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی سیاست میں آنے کی میں دوستوں یارم والا تھا بس لوگوں کے کام کاج ہوتے تھے معاملات ہوتے وہ حل کرتا تھا میرا بھائی نازم بنا علاقے میں گئے تھے لوگ دیکھا کہ یہاں پر تو محرومیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر ایک سوچ پیدا ہوئی چھوٹے بھائی نے کہا کہ یار ہم نازم بن سکتے ہیں تو ہم ایم پی کیوں نہیں بن سکتے وہ میرے کا سننے کی گھڑی تھی اللہ نے وہ بات سن لی اور دو آزار ساتھ گھینڈ میں جو دو آزار آٹھ والا الیکشن تھا ہمیں ٹکٹ ملی کم اگر میں سیاست کا ستارہ بن لی کیسے ممکن تھا دیکھیں یہ سب کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے وہ بے نیاز ہے وہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے وہ ذلہ دے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے نہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہم لوگ جو ہوتے ہیں سیاستدان ہم لوگ غریبوں کی ہیلپ کر کے ان کے جو لڑی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے رازی نہ مسئلہ کرا کے ہم اس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں پاک آرمی وہ ملکہ تحفظ کرنے کے لیے وہ اس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے پولیس جو ہوتی ہے جو جرم کرتے ہیں اس کو پگڑتی ہے وہ اس طرح اپنا کردار ہر شعبے میں ہر کوئی ہوتا ہے جی شعبے میں جو ہوتا ہے وہ اپنا وہ کردار ادا کرتا ہے کس پارٹی سے پہلا الیکشن لڑا نون لگ سے اور اسی سے جیتے ہیں اسی سے نون لگ سے میں الیکشن پہلا لڑا دوسرا الیکشن بھی میں نے نون لگ سے لڑا تیسرا الیکشن بھی میں نے نون لگ سے لڑا آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ علاقہ تھا یہاں نہ سیوریج تھی نہ سوئی گیس تھی نہ بجلی تھی نہ ساپانی تھا نہ بچیوں کے لیے گلز ہائی سکول تھے نہ ڈگری کالیج تھا نہ شڑکیں تھی میرومیاں ہی میرومیاں تھی الحمدللہ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس کو گاؤں سمجھ رہے ہوں گے لیکن الحمدللہ یہاں بجلی بھی ہے گیس بھی ہے یہاں ساپانی وارٹر سپلائی بھی ہے یہاں سیوریج بھی ہے یہاں ہوسپیڈل بھی ہے یہاں بچیوں کے ل کالیج بنوائے ہاں جاندر ہے یاد بوسن کہتے ہیں میں نے بنوائے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے منصوبے ہوتے ہیں میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے ریکارڈ جو ہے وہ پتاتا ہے کس نے بنوائے تھے ایفٹ کس نے کی تھی فانڈ کس کو ملے تھے میرے ساتھ سارا پروف ہے میرے پاس پڑے ہیں یہ میں نے ہی بنوائے تھا میری مہین ہے تھی وہ بزرگ آدمی ہے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں یہ جو چیزیں تھی یہ میرے سارے جو اس منصوبے جات جتنے بھی بن پڑے ہیں یہ ملتان میں یہ میرے حلقے میں یہ سارے میرے ہیں یہاں سے نہیں مزفرہ بات سے آپ لے کے اب بوہ پورت پولی سٹیشن لاسٹ میرا پولی سٹیشن تھا وہاں تک بھی سیوریج لائن سوریمیانی وارٹر سپلائی ہیں سیوریجیں میاں شباز شریف صاحب کا مسلم لگنون کا میاں نواز شریف کا میں شکر گزار ہوں یہ انہی کی بدولت یہ سارا کچھ آج مجھے مقام بھی ملا ہے اور یہ کام جو سارے ہوئے پڑے ہیں یہ میاں شباز شریف کی محبت ہے ان کی مربانی ہے اس وجہ سوڑا دونوں بھائیوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم اس خلقے کی اور اپنے خلقے کی علاقے کی غریبوں کی ایک تو عزت بنائیں دوسرا ان کے لیے ان کی خدمات کریں دونوں بھائی بلکہ اب تو ہم ماشاءاللہ چار بھائی اس کام میں ہم آئے ہوئے ہیں اور میرا ہاتھ بٹاتے ہیں اور خدمتیں خال کرتے ہیں لوگوں کی غمی خوشی میں جاتے ہیں اور لوگوں کے کام جو ہیں میرے چار بھائی ماشاءاللہ پہ رہے ہیں پہلے عزتہ پھر وہ آیا پھر الحمدللہ میرے دو بھائی اور بھی آگئے ہیں انشاءاللہ دو اور بھائی ہیں وہ بھی انکریب انشاءاللہ ان کو بھی ہمینکار کریں یعنی کہ سیاست میں آپ کا خاندان ساتھ ہے آپ کی میرے ساتھ ہے میرے ساتھ بلکل میرے بھائیوں کی سپورٹ شانہ بشانہ کھڑی ہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں آپ اٹھائیں نا کینگ آف ملتان چیپٹر نمبر ٹونٹی فائف اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھٹا خاندان رئیس اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ ذمہ دار ملتان کا وہ ہی تھا بھٹا خاندان میرے دادہ کی پردادہ جن کی ہم اولاد ہیں عزازی گورنر کی اس کی کرسی لگتے گئے یہ جو میرا ڈیرہ پرانا کھڑا ہے ساتھ بگے اٹھائیس کنال میں یہ محل تھا ہمارے بزرگ ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑے ہماری جو پراپٹی ہیں وہ ہماری کافی قیمتی ہیں اب یہ جہاں ہم پر بیٹھے ہیں یا تین لاغ اڈھائی لاغ پونے چار لاغ رہ مرلا یہاں ماؤ سیل ہو رہا ہمارے میرا بزنس ہے پراپٹی کا بھی ہے وہ چھوٹے موٹے اور بزنس وغیرہ ہیں جو میں کرتا رہتا ہوں گاڑ کہ سیاست کے ساتھ ہر بزنس ہے وہ وہ کرنا چاہیے وہ انسان کو کرنا چاہیے چھوٹا موٹا جو بھی ہوتا ہے میں دوستوں کو کہتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ میں میں انویسٹ کر دیتا ہوں اور وہ میرے دوست میرے ساتھ محبت کرتے رہتے ہیں چھوڑا سا پرسنلی سوال ہے جو میری جو ہی ہے آرینج والدین کی طرف سے اپنا ایک بقاعدہ رشتہ جاتا ہے رشتہ گیا شادی ہوئی الحمدللہ یعنی کہ آپ کا پسند تھی یا صرف دھر والوں کی پسند تھی جب وہ آپ کا رشتہ جب جاتا ہے پھر وہ پسند ہی ہوگا اچھا سیاست دانوں پر بیویاں شک بھی بہت کرتی ہے کیا آپ کی بھی بیسی ہے نہیں میرے ساتھ میری بیگم بہت کوپریٹ کرتی ہے کبھی اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا میری ہیلپ کرتی ہیں میرا ڈیرہ اگر بھار جائے وہ کھانا بغیرہ خود بنواتی ہیں وہ خود بھیجواتی ہیں وہ اس قدمت خالق میں رہتی ہیں خانے میں کیا پسند ہے مجھے سبزی پسند ہے میں جب موسم قدو کی آتی ہے تو میں کہتا ہوں میں قدو ہوں قدو شریف میں بہت زیادہ پسند کرتی ماشاءاللہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فیوری نیش تھی جی بالکل بھائیوں کی انکم سورسز کیا آپ نے اپنی تو بتا دی زیمہ دارہ ہمارا زیمہ دارہ بھی ہے زیمہ دارہ بھی ہمارا ہم لوگ جو زیمہ دار ہوتے ہیں وہ زمین باپ دادا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں زمین حکیمتی ہیں کنال ہماری بگ جاتی ہے وہ ہمارا سال گزر جاتا ہے زیادہ در ہم لوگ نا وہ اور دوسرا ہم اپنی کاشکاری لوگ بھی کرتے ہیں ہمارے باغات بھی ہیں تو اس طرح سے اور بھائیوں کی انکم سورس بھی اس طرح سے ہے آپ پر ایک مقدمہ جل رہا ہے میاں شیزاد مقبول بھنٹا کے اوپر کلی حقائق ہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے طلا یہ میرے پر پہلا مقدمہ نہیں ہے یہ میرے پر چوتھا مقدمہ پتہ نہیں اور کتنے بنیں گے سیاسی مخالفین جو ہے نا وہ میری عوام میں محبت دیکھ پریشان ہے تین سو چوبیس کی میرے پاس میرے پر تین پہلے بھی دو ایف آئی آرے پہلے ایک فراڈ کی وہ بھی خارج ہوئی تین سو چوبیس کی دو نا میرے دی آگے وہ بھی خارج ہو گئی الحمدللہ یہاں سے بھی بائزت بری نکلوں گا ستائیس کو میری پیشی ہے ازان ہو رہی ہے کیونکہ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ پہ ہے وہ پاک ذات ہے میں ایمان رکھتا ہوں میں نے تو یہ کہا تھا کہ دربار بھی بھی کھڑا ہو کے اور اللہ کے حضور ازانیں بھی ہو رہی ہیں کہ اگر میں نے اپنے ان دوستوں کو بھیجاؤ یا میں نے یہ کروایا ہو تو میں اس جہان بھی دینے دار میں ہیں میرے بچے سمایت دینے دار اور اس جہان بھی ہم دینے دار ہیں اگر خدا نہ خاص طرح آپ کے یہ مقدمہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ الیکشن لڑ سکیں گے دیکھیں میرے اللہ کو جو منظور ہوگا ہونا وہ یہ ہے بلکل ویسے یہ میرے اللہ کے طرف سے میرے پر امتحان ہے اور میں یہ امتحان جو ہے اس امتحان میں انشاءاللہ تعالی میرے بولانا چاہاں میں سلخ رو ہو جاؤں گا میرے اللہ نے نہ چاہا تو میں سلخ رو نہیں ہوگا تو اخدانہ خاص طرح اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کے مقدمہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے بھائی لڑیں گے آپ کا خاندان اسے کون لڑیں گے میرے چھوٹے بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن لڑیں گے تو اس ملک میں جب تک آپ کو سزا نہ ہو نا تو اس ٹیم تب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں مقدمہ تو ہم سیاست حدانوں پر چلتے رہتے ہیں ہم چلتے رہتے ہیں مقدمات سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ہم اللہ کے ذات سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں ان مقدموں سے نہیں ڈرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور فقر محسوس کرتا ہوں کہ میرے قائدینوں پر جس طرح مقدمات ہوئے ہمارے پارٹی لیڈرشپ پر جیسے مقدمات ہوئے اور ملتان میں میں بندوں میرے پر ہو رہے ہیں میرے پر ہو رہے ہیں جیسے پہلے ان کو موں کی کھانی پڑی تھی انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی موں کی کھائیں گے اور میرے پر ہمارے پڑھتا رہتا ہوں کہ یا میرے شہداد میں راضی نامے کے لیے زور دے رہا ہے میں کوئی زور نہیں دے رہا نہ میں سے راضی نامہ کرنا چاہتا ہوں نہ میری ان سے لڑائی ہے نہ میں ان سے راضی نامہ کرنا چاہتا ہوں ان کے تصویرے بار میرے پین فلیکس وہ لگے کھڑے ہیں جن لوگوں نے میرے پر وہ چڑھ گئے ہیں سیاسی لوگوں کے حتھے بلکل ایسی یہ سیاسی لوگوں کے حتھے چڑھ گئے ہیں اور میں ان کو کیا کہوں وہ ایک حسد نہیں ہو تھا حسد کوئی حسدی لوگ ہیں وہ لوگوں کو چڑھا رہے ہیں تو کوئی نہیں میرے اللہ دیکھ رہے ہیں تو پہلے بھی انشاءاللہ تعالی پہلے مقدمات میں سرخروہ ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح بھی سرخروہ ہوگے مریم نواز یا شباشری کسے مانتے ہیں سر دیکھیں میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں کیونکہ ایسا ہو رہا ہے نا کہ مریم نواز کی جو فرنٹ فورٹ سے وہ کھیر رہی ہیں اور شباشریف اور جو بیک فورٹ پہ کھیر رہی ہیں دیکھیں وہ الیکشن جو سیال کورٹ سے ہاری ہیں اور کشمیر ازاد کشمیر سے بہت پلی بنا ہاری ہیں اور یہ انظام دے رہتے ہیں دہا دنے پر سر میرا خود الیکشن چوری ہوا ہوئے میرے پار ریزلٹ پڑا ہے میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں میں کیا مانوں وہ کہتے ہیں میرے پار سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا میں کیسے مان جو وہ دور جا کے روئے تو میں آپ کو اپنا ریزلٹ دکھا دوں جس کا اناؤنس ہوا ہوا ریزلٹ تھا تو میں کیسے مان جو کہ دھاندلی نہیں ہوتی دھاندلی ہوتی ہے سر یہ دیکھیں یہ آپ کا نشان یہ دیکھیں یہ لیکھیں جنرل ایکشن کمیشن پاکستان یہ کے لیکھ ہوئے ملتان پی پی دو سبارہ وینر کون ہے دیکھتے جائیں دوسرے نمبر پر پی پر سپارٹی ہے یہ آپ کے پاس پڑا ہے یہ دیکھیں اب آپ یہ کے لیکھ ہوئے جنرل ایکشن کمیشن پاکستان ہے آر ٹی ای سسٹم یہ وینر کون ہے ملتان رنر اپ نازم علی علم روح نازم حسین شاہ یہ دوسرے نمبر پر ہیں تیسرے نمبر والے کا نام نہیں ہے اس کو جتا دیا گیا صبح گیارہ مجھے رات کو میرا رزالٹ یہ زہیر الدین خان صاحب الہزہی ہیں پی ٹی ای کے یہ ان کا رزالٹ ہے پہلے میرا ہے پھر ان کا ہے تو یہ کیوں ہوا کسے آپ الزام دیتے ہیں سب سے دنیا کو پتا ہے کس کو الزام دیتے ہیں آپ کو پتا ہے سب بچے بچے کو پتا ہے یہ بات ہے کہ ایک طرف شباہ شریف صدارت سے اسطیفہ دینے ہیں سننے کو آ رہا ہے اور مریم نواز پرنٹ فٹ پر کھیلے ہیں کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ پارٹی چل سکے گی افواہ ہے ہمارے قائد مریم نواز شریف ہیں مریم شباہ شریف ہیں کیسے آئیں کیا کرنے آئیں اوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر مریم نواز شریف ملک سے باہر نہ جاتے جو اوروں کے ساتھ ہوا ہے دنیا سے رخصت کر گئے ہیں یہی حال ہوتا اچھا لیے اب سننے کو نیوز آ رہی ہے مریم نواز کو کرونا ہو اور شباہ شریف کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ فرنٹ پوٹ پر آئیں اور سیاست کو چمکائیں دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے بیماری ہیں اللہ کی طرف سے بیماری ہے اللہ ان کو سید دے وہ ہمارے قائد کی بیٹی ہیں ہماری لیڈر ہیں میاں شباہ شریف ہمارے قائد ہیں ہم مسلم لگنون کے محبت کرنے والے ہیں مسلم لگنون سے بابستگی رکھتے ہیں اور یہ میرا پینفلیکس لگا ہوا ہے یہ پی پی دو سو بارہ این اے وان فائی فور سیکٹریٹ ہے ہمیں ان سے محبت ہے دلی محبت ہے اور ہم ان کے صحت کے لیے دعا گو ہیں اور جو میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے اس کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے میاں شباہ شریف سب جو فیصلہ کریں گے ان کے مطابق مریم بی بی ان کا فیصلہ مانیں گی جیسے ہمارے پارٹی قائد میاں نواز شریف ہیں ہمارے صدر میاں شباہ شریف صاحب ہیں یہ ہماری قائد ہیں ہمارے بھی فرانٹ فوڈ پر بیک فوڈ پر ہم سب ایک ہیں فرانٹ فوڈ پر کیوں نہیں آرہے نواز شریف آ تو رہے ہیں اور کس طرح آ تو رہے ہیں اور کس طرح خموش ہیں کچھ کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے کوئی نیوز چینل پر نہیں آرہے چینل آپ جرگا یہ پرسوں والزندہ پرسو 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 تھا پرسو تھا دیکھیں 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 کرونا کرونا کی اشیوز چل رہے ہیں اور پارٹی میٹی پی ڈی ایم وغیرہ وہ سارے معاملات جب پہلے وہ آپ کو پتا ہے ان پر جوہلی جیلی مقدمات ہوئے ہیں اور وہ بچائرے کچائریوں میں آرہے ہیں جا رہے ہیں میاں حمزہ صاحبہ رہے گئے ہیں میاں شباز شریف صاحبہ رہے گئے ہیں مریم بی بی جس نے جو نہ ایم میں نے تھی آئے تک نہ ایم پی ای تھی نہ کسی سرکاری عدد پر تھی میاں شباز شریف صاحب جیسے باپسی آئے ہیں اب کرونا کی صورت آل ہے ان کو کینسر بھی آپ کو پتا ہے وہ سارے جو میٹنز وغیرہ ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں پارٹی کی اور اپنا بیانیاں جو ہے بیانیاں کو جاریے کومی اسمبلی میں وہ خطاب بھی کر رہے ہیں دیکھیں جتنی اس ملک میں اس دفعہ کریپشن ہو رہی ہے پہلے لاکھ روپے میں آپ لوگ اس ٹیم آپ ہر بچہ بچہ کارزدار ہوا پڑا جتنا ستر سالوں میں کسی نے کارزدار نہیں لیا تھا انہوں نے تین سالوں میں لے دی پی ٹی آئی کے حقوبت کو آپ مانتے ہیں یا نہیں کیا وہ جو عمران خان جب آلے کیے تھے وہ پڑے اب تک ہو چکے ہیں یا نہیں آپ کی چیخیں نہیں کر رہی ہے نہیں نہیں کر رہی ہے تو عذاب ظاہر ہے غریب کی چیخیں نہیں کر رہی ہے غریب رول رہا ہے مہنگاہی پر کنٹرول آج تلا آج یہاں بہت رہے جب کبھی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ جائیں کبھی ہم آپ کو لائف دیکھیں تو پھر میں وہاں دیکھوں گا آپ کیسے بولتے ہیں نہیں اس کا کیا کہنے کا مطلب تھا کیسے بولتے ہیں آپ سب پر کنٹرول ہے وہ جو چاہتے ہیں وہی کراتے ہیں یعنی کہ آپ الزام لگا رہی ہیں حقیقت ہے یہ الزام کسی چیز کا میں نے کہا بکی ہی ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا بکی اپریش رائز ہے سچ کو سچ ہی نہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو تھوڑا پرسنلی سوال ہو رہا ہے آپ نے پرسنل کی ہے میں نے وہی جواب دے دیا آپ کو آپ کا حق ہے رائٹ ہے آپ گے سکتی ہیں جب حق کی بات ہونا تو وہاں بولنا چاہیے میرے ایمان ہے زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں رزق بھی اسی نے دینا ہے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں الجھنے آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یہ اس کی طرف سے امتحان ہے ہم اگر مسلمان ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں تو بھر اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے بھر ہمارے کوئی گناہ ہوں کے یہ صاحب ہم پر سیلیکٹڈ آکے بیٹھ گئے ہیں ہماری تو دعا ہے کہ میں یہ نواش کیا نا 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 سر بہنے آپ کو رزالٹ دکھا دیا سب سے بڑی داندلی ملتان میں ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ان کا رزالٹ ساڑے آٹھ بجے پر نو اناؤس پہلے ہو گیا رزالٹ ان کا پہلے ناؤس ہو گیا بھی گنتی ہو رہی تھی اور دوسری دھاندلی میں نے پکڑی ہوئی ہے میں آٹی سسٹم پر میرا رزالٹ آئے مجھے رزالٹ نہیں دیا دو سال میں مقدمات لڑتا رہ گیا ہوں سارا عبزمات کس کو دیں گے آپ سب کو پتا ہے سب کو کس کو پتا ہے سب کو پتا ہے پوری دولیا کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا نہیں پتا پھر مجھے بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو پتا ہے جنہوں نے بیٹھایا انہوں نے کی اور کس رونر کی چوتھے لہرہ آ رہی ہے اور الیکشن پر سنگ پر ہے تو آپ کیا اتنامات ہوں گے کہ آپ اقتجاعت کریں گے حلقے میں جائیں گے وارڈ لینے کے لئے یا ان کی خدمت کرنے کے لئے اب ہاں کی سب کو پتا ہے یہ جائیں گے آپ نکلیں گے وارڈ پر ڈیلٹا جو وائرس آ رہا ہے چوتھے لہرہ جو ہے سنے میں یہی آ رہی ہے کہ ڈیلٹا وائرس ہے تو آپ کیا اتنامات ہوں گے دیکھیں میں کرونا مجھے ہوا تھا اور میری فیملی کو بھی کرونا ہوا تھا اللہ نے کرم کیا آج غریبوں کی دعاوں سے ہم سہتیاب ہیں میں تو پہلے بھی حلقے میں تھا حلقے میں تھا تو اس لئے میرے پر ایف آ رہے ہوئی ہیں میں حلقے میں سے آؤٹ ہوتا تو میرے پر ایف آ رہے نہ ہو یہ حلقے میں پاپولا رہا ہے اس لئے میں ابھی حلقے میں چڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ تلحلقے میں کام شام جر میرے جگو ہیں گمی خوشی لوگوں کے معاملات میں ابھی بھی آپ نے جب پول کی میں نے آپ کو بتایا میں کی جنگہ ہوں میں ایس ایس پی نیویسٹیکیشن ساہب کے پاس تھا آپ کے دور میں میٹرو بن گیا اور آپ پی ٹی آئی کے دور میں یہ نشتہ ٹو بن گیا کیا آپ یہ صحت مند جو غریب عوام ہیں ان کے لئے آپ میٹرو کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا ہوسٹ پرم کو سر اس کا اب اٹھا کے دیکھیں یہ پروجیکٹ مسلم لکنون کا لانچ کی ہوگا ہے یہ نشتہ ٹو بن گیا ہے سید جوید علی شاہ صاحب نے انانچ کروایا تھا یہ وہاں پر یہ ان کا حلقات تھا یہ نشتہ یہ مسلم لکنون کا ہے جس پر یہ تختیاں لگاتے پھی رہنے یہ سارے پروجیکٹ مسلم لکنون کے ہے میٹرو ہم نے ہم نے میٹرو بنائی کتنے میں وہ آپ کو پتا ہے وہ صاحب نے بنائی کتنے میں ابھی جا کے کمپلیٹ ہوئی وہ بھی پتا نہیں کب تک چلتی ہے دروازیں ادھر سے کھلتے ہیں ادھر سے کھلتے ہیں چلے آپ کیا بہت بہت شکریہ سرام آپ نے میٹھانیم دیا پروگرام پہ ستاہم اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کب تک کی اجازت دیئے اپنے ہوسکو تکا ہم خوشیاں دیکھو گنگناتی ہے اکبال کے دیس میں جیت کی داستہ سناتی ہے اکبال کے دیس میں خوشبویں گیت سناتی ہے اکبال کے دیس میں محبتیں مسکراتی ہیں اکبال کے دیس میں